السلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مسالہ چائے بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور سردیو کے لیے بہت ہی زبردست ریسپی ہے کیونکہ اس چائے میں گرم مسالے کا استعمال ہوتا ہے تو یہ چائے نزلہ زکام کے لیے اور یا پھر ویسے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اگر آپ اسے بنا کر پییں گے کیونکہ اس میں ادرک اور درچینی وغیرہ شامل ہوتی ہے تو آج میں آپ کو ایک سمپل سی ریسپی دینے جارہی ہوں آپ اسے بنائیے ٹرائے کیجئے اور اس سردی کے موسم میں اس چائے کا مزہ لیجئے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک سانس پین میں پانی لیں گے تین کپ بھر کے ہم پانی لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کافی مگ ہے تو اس کو میں بھر کے تین کپ لے رہی ہوں اب ہم اس میں قدوکش کیا ہوا ادرک شامل کریں گے ٹوٹے اگر آپ کو کم پسند ہو تو آپ کم بھی ایٹ کر سکتی ہیں اور ایک ادت ہم اس میں بادیان کا پھول شامل کریں گے دارچینی ایک ٹکڑا یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا ہے تھوڑا سا موٹا ہے اور اگر آپ کے پاس پتلا ہو تو آپ دو ادت بھی ایٹ کر سکتی ہیں یہ بھی ٹیسٹ پر ڈیپینڈ ہے یہ لونگ ہے لیک ٹی ایٹ کریں گے سمپل چائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں لپ ٹنکی میں یہ یوز کر رہی ہوں تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے چار ٹی سپون بھر کے اور اب ہم اسے اتنا بول کریں گے کہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے تقریباً ایک کپ پانی رہ جائے یعنی کہ ٹوٹل ہم نے تین کپ لینا ہے اور اس کو میڈیم ہیٹ پر اتنا اُبالنا ہے کہ یہ اُبالتے اُبالتے ایک کپ رہ جائے اسی کپ سے اب میں اس میں دودھ شامل کری ہوں یہ فول فیٹ ملک ہے دو کپ ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے ٹوٹل میں تین کپ بنا رہی ہوں تو ایک کپ ہمارا ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہمارا پانی رہ گیا اور دو کپ میں نے اس میں دودھ اٹ کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کا کلر ابھی وائٹ ہے تو اس کو اب ہم اُبالیں گے مزید اُبالیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک کامیہ زیادہ کر سکتی ہیں آپ چاہے تو اس میں آپ گھڑ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اگر آپ کو پسند ہو اور اب ہم اسے اُبالیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم اسے میڈیم لو ٹو میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے اچھی طرح سے اُبال لینا ہے چینی اپنے پسند کے حساب سے آپ ایڈ کر لیں میں یہاں پہ 3 ڈیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور اسی طرح ہم اسے اُبالیں گے مکس کرتے جائیں گے اچھالتے جائیں گے مکس کرتے جائیں گے اور پندرہ منٹ تک ہم اسے مسلسل لو ٹو میڈیم ہیٹ پر ہم نے اسے اُبالنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس کا کلر آ جائے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چائے ہماری ریڈی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کا کلر بھی اب ڈارک آنا شروع ہو گیا ہے اگر آپ کو اور زیادہ ڈارک پسند ہو تو آپ اس کو مزید اُبال سکتی ہیں اور اب ہم اسے کپ میں نکالیں گے کپ میں نکال لینے کے بعد تھوڑی سی پیسیو ایلائچی میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑی سی پیسیو ایلائچی یعنی ایلائچی کا پاورڈر اس کے اوپر ہم نے ڈال لینا ہے اور یہ سمپل زبردست مزیدار ہماری مسالہ چائے تیار ہے تو اس سردی کے موسم میں اسے ضرور ٹرائے کیجئے بنا کر بچوں بڑوں سب بھی کو دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے اپنے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اللہ حافظ